اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اہد انی میٹس پسٹ افول آئیم ریلی سوری میں بہت دنوں سے ٹوٹریل نہیں بنا سکا کیونکہ میرے فائنل اگزام چل رہے ہیں صرف ایک دو ہفتے ویٹ کریں میں ایک دو ہفتے بعد میرے فائنل اگزام ختم ہو جنگ اور میں پورا ٹائم آپ کو دوں گا تو خیر آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اس طرح کا فوٹبال بنانے جا رہے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم چلتے ہیں میرے سکرین پر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کوئی بھی کوششن ہو تو کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا اب چلتے ہیں توگائز بلینڈر اوپن کرنے کے بعد میں اے پریس کروں گا ایکس دباؤں گا اور سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا اب ہم نے فوٹبال بنانی ہے تو فوٹبال بنانے کے لیے ہمارے سین میں کوئی object نہیں ہے تو فوٹبال بنانے کے لیے ہمیں ایک آئیکو سفیر چاہیے ہوگا تو میں شفٹ پلس اے دباؤں گا اور ایک آئیکو سفیر ایڈ کر لوں گا آپ نے آئیکو سفیر ایڈ کرنے کے بعد کہیں پر بھی کلک نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کہیں پر کلک کریں گے تو یہ جو drop down menu ہے یہ چلا جائے گا so now جب میں اس پر کلک کروں گا تو یہ menu pop up ہو جائے گا اور اس میں اور بھی settings آ جائیں گی لیکن football create کرنے کے لیے ہم نے صرف ایک setting کو چھیڑنا ہے جو کہ ہماری sub devian تو اس کو میں 2 سے 1 پر کر لیتا ہوں like this تاکہ اس کی vertices reduce ہو جائیں تو اب میں سے کہیں پر بھی کلک کروں گا تو یہ غائب ہو جائے گی like this اور جب میں کہیں پر کلک کروں گا so you can see it's disappeared اب میں کلک کروں یا ctrl z کروں تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ نہیں appear ہوگی آپ کو سارا کچھ پھر سے کرنا پڑے گا so now اب یہ football کی طرح تو نہیں لگ رہی کیونکہ ہم نے ابھی modifiers add نہیں کیے تو modifiers property میں جائیں گے ہم لوگ اور سب سے پہلا modifier ہم لوگ bevel modifier add کریں گے اب آپ کو bevel modifier کا تو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی بھی corners کو smooth کر دیتا ہے sharp نہیں رہتے پھر وہ corners now you can see کہ football پہ edges bevel نہیں ہوتی صرف vertices bevel ہوتی ہیں تو یہاں آپ کو edges اور vertices کا option دیکھ رہا ہوگا تو میں edges سے vertices پہ آ جاتا ہوں so now you can see اب یہ football ابھی بھی نہیں لگ رہی کیونکہ اس کی amount ہم نے بڑھانی ہے so now it's looking like football but not really because اس کی amount ہم نے کرنی ہے 0.36 now you can see almost football کی طرح لگ رہا ہے so now اب میں یہاں پر جاؤں گا materials tab میں ایک material add کروں گا ایک اور material add کروں گا اور ایک اور material add کروں گا like three materials پہلے material پہ میں new click کروں گا اور اس کو میں full white کر دوں گا دوسرے material پہ click کروں گا اور اس کو میں کوئی بھی فلحال کے لئے color دے دوں گا ہم لوگ بعد میں change کر سکتے ہیں اور تیسرے material کو میں black color دے دوں گا now ہمارا سب سے پہلا material white ہے so now what we will do that ہم لوگ واپس آئیں گے اپنے modifiers tab میں اور یہاں پر bevel modifier کے نیچے آپ دیکھیں shading کا option ہے اس پر جب میں click کروں گا تو نیچے آپ کو material index دیکھ رہا ہوگا minus one تو اس کو میں کر دیتا ہوں one now you can see ہمارا جو blue color تھا وہ یہاں پر آگیا اس blue color کو ہم change کر لیں گے بعد میں تو اب یہ تو ہو گیا اب میں ایک اور bevel modifier add کروں گا like this اور اس bevel modifier کی جو shading ہے اس کو میں کر دوں گا two so now you can see ہمارا جو black ہم نے material بنایا تھا وہ یہاں پر آگیا ہے but it's too much تو ہم اس کی amount کو کر دیتے ہیں بہت زیادہ کم لائک 0.01 so now it's looking like a football i guess yes it is looking like a football but not really تو اب میں ایک sub devian modifier add کروں گا so now you can see کہ جب سے ہم نے sub devian modifier add کیا ہے تب یہ دیکھیں اس کی shape خراب ہو گئی ہے so no worries ہم نے simple یہاں پر sub devian modifier میں simple پر آ جانا so now it's looking good اس کے بعد جو میں last modifier add کروں گا وہ ہے cast cast modifier add کرنے کے بعد یہ ریکھیں اب یہ roundish ہو گیا but اس کی جو surface ہے وہ ابھی بھی smooth نہیں ہے تو وہ smooth کرنے کے لیے ہم لوگ sub devian modifier add کریں گے لیکن اس سے پہلے میں shade smooth کر لوں اور last time sub devian modifier add کروں گا like this اس کو بھی simple میں کر دیتے ہیں like this now you can see that it is looking quite good i am just checking all right اس کو میں cross کر لیتا ہوں i guess this is nice for now so now you can see ہماری football ready ہے almost تو آپ اگر blue کا color change کرنا چاہے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں like black اب میں نے black کر دیا لیکن اب یہ lines ہیں یہ بہت زبردست لگ رہی ہیں you can see it is a football yay but now اب ہم نے material 3 create تا فیلحال یہ black ہے اس کو میں white ishi so now اب یہ black material ہے اس پہ میں click کروں گا football پہ click کروں گا edit mode میں جاؤں گا سب سے پہلے میں modifier apply کر لوں ctrl a دبا کے modifier کے اوپر like this now it will work جب میں edit mode میں جاؤں گا now you can see football کے جو align ہوئے ہیں properly تو اب material make sure کرنا اپنے material 3 پہ کلک کرنا ہے یہ selected ہو اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو football پہ جتنا بھی جو جو vertices اس کلر میں ہیں وہ select ہو جنگی لائک اب میں نے کلک کیا تو اس material پہ جو بھی vertices ہیں وہ دیکھیں سالی select ہو گئی ہیں so now i am gonna do is that e and ایس بالکل ہلک ایس تھوڑا سا اور e and ایس like this اور یہاں سے میں اس کے extrusion کو کر لیتا ہوں 0.9 اور میں بھی 1 اور میں بھی 0.9 اب آپ دیکھیں 0.9 is too much تو میں 0.9 50 کر لیتا ہوں like this i guess this is too much also 0.9 70 i think this is nice for now yep اب میں object mode میں ہوں تو آپ دیکھیں اس کی shape سی not like perfect so اب میں اس پہ ایک subdivision modifier add کروں گا like this subdivision modifier add کرنے کے بعد میں اس 2 کر دوں گا ایک solidify modifier add کروں گا جسے میں subdivision modifier کے اوپر کر لوں گا اور ایک bevel modifier add کروں گا bevel modifier کو بھی subdivision modifier کے اوپر لے آئیں گے ہم لگ لگ سو now you can see یہاں پر بہت interesting shape بن رہے so solidify modifier value now you can see it's too much so اس کو میں hide کر لیتا ہوں so now you can see یہاں پر بہت interesting shape آگئی ہے جو کہ ہم چاہیے تھی آپ چاہیں تو bevel کی amount آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے segments بھی بڑھا سکتے ہیں like آپ اس کو 2 بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں کروں گا like you can see 2 is better i guess yep اس کے بعد آپ سب 3 سکتے ہیں i will do it 3 in the render اور یہاں پر بھی اور اب میں کو بیول کر دوں گا ctrl a ctrl a ctrl a ctrl کر دیتا ہوں پہلے cancel ctrl a like this اب سارے modifiers apply ہو گئے ہیں اور ہماری ball بہت ہی زبردست لگ رہی ہے and its ready to بی played آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں so i hope آپ کو آج کا ٹوٹوریل پاسند آیا ہوگا لیکن اب ٹوٹوریل end نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اپنے گری کلر کو واپس کرنا ہے بلیک کلر میں بلیک کلر میں کرنے کے بعد میں کیا کروں گا ہاں میں material ون اور material 2 کی roughness کر لیتا ہوں 0.3 material 2 کے لیے 0.3 new balls are shiny but اگر آپ اس کو rough کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی roughness بڑھا بھی سکتے مگر now it's not looking like old but still now it's looking awesome تو guys ہماری football تو بن جائے لیکن اب ہم نے cross ایڈ کر نی ہے تو میں ایک plane ایڈ کروں گا اسے بڑھا کر دوں گا like this بات میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنا بڑھا کرنا ہے اور یہ aikosphere جو ہے اس کا نام بے فوٹ ball جب اس کا name فوٹ ball رکھ لیا plane کا نام آپ plane نہیں رکھیں فوٹ ball کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اور اب یہاں پر میرے پاس blender kit ایڈ on ہے آپ کے پاس بھی ہو نہیں ہے تو آپ انسٹال کر لی جی گا میرے چینل پہ بھی فرسٹ ویڈیو پہ میں سکھایا تھا not فرسٹ ویڈیو آئی ٹھیکنڈ ویڈیو نے اگر grass کرنی ہے تو آپ online free لے سکتے ہیں یا پھر blender kit سے free grass لے سکتے ہیں but in this case i will choose i guess this one so now this is loading اور اب یہ ایڈ ہو گئی ہے مگر یہ کدھر ایڈ ہوئی ہے i don't know grass where is grass all right it's there but it's too y axis over there اس کے بعد alt h تباہ ہوں گا تاکہ سب unhide ہو جائے میں اس کی empty کو select کروں جو grass کی empty ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور y axis side پہ کر لوں گا اس کے بعد plane پہ کروں گا اور now we will add particle system اب میں یہاں سے add کروں here here and now i will اس کی length کو فیل ہی رکھتے ہیں on the default like this اب میں advance پہ کروں گا rotation پہ کروں گا رندر پہ کروں گا path to object اور وہ object ہمارا ہوگا یہ grass so now i will choose which grass i think this curved grass because it's looking more like realistic but it's too much curved so i will select this one so now you can see there are some grass like number of grass but it's too small so i will like do it not one zero point one and now پہلے میں save کر لیتا ہوں اس کو فوٹبول کے نام سے آپ کسی نام سے بھی سیف کر سکتے میں سے فوٹبول نام سے سیف کر لیتا ہوں 1000 maybe no i guess i have to do this like 10 000 but میں اس کو small کر لیتا ہوں اپنے plane کو کافی زیادہ like this it's not looking good but now you will see the magic میں اس کی scaling کو پہلے تو scale randomness کو میں بڑھا دیتا ہوں like up to 0.7 now it's looking a bit realistic but not too it a bit down like this now it's looking good اب میں یہاں پر جاؤ ہوں گا rotation میں rotation and phase and random phase now we're talking پہلے یہ بالکول same rotation پہ ہے that's why یہ زیادہ realistic نہیں لگ رہے تاب جب میں نے ہم اسے رینڈم کیا so now it's looking a bit realistic so now we can do 20,000 i guess yep or maybe even more up to 50,000 i think 50,000 is enough so now what we'll do is that we will render this out but first we'll edit wait 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 now this is less grass like one same grass so i'll 20,000 like this اب اس plane کو duplicate کرتا ہوں نیچے جاتا ہوں اس کا جو render ہے اس میں object کو change کرتا ہوں like اس کو میں cross کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہ جو ہمارا curved grass ہے اس پر click کرتا ہوں and now you can see یہاں پر curved grass آگیا ہے but now you can see دونوں planes پر curved grass آیا ہے because دونوں plane میں ایک particle system لگا ہے so that's why so ہم اس کو change کر سکتے ہیں by minus it for this plane only this plane اس کے بعد میں جاتا ہوں ایک اور ایڈ کرتا ہوں اس پہ میں اتنا ہی رکھتا ہوں like this like this advance میں ہیر میں advance اور advance کے بعد rotation اس کے بعد رینڈر میں میں اس کو object کر لیتا ہوں پھر میں یہاں پر آتا ہوں اور select کر لیتا ہوں یہ والی گراس اور اس کی جو سکیل ہے اس کو میں 0.1 کر دیتا ہوں رینڈم سکیل 0.7 اور رینڈم اس کو میں یہاں سے فل کر لیتا ہوں فل رینڈم فل فل اور اس کی لینڈ ہمیں بڑھا دینی چاہیئے اپ ٹو سیون لائک آئی گیس فائی فیس بیٹر اور یہ 1000 ہی سہی ہے now you can see it's a bit better میں 20 000 کو 30 000 اور 50 is enough 50 thousand like this and now we have two kinds of grass which are looking very realistic اب میں ایک کیمرہ ایڈ کروں گا شفت ایر کیمرہ میں اس یہاں پر پلیس کروں گا اور اس کو میں 100 میلی میٹر دوں گا like this plane کو میں like over here i will move it over here like this اور میں بھی plane کو ہم لوگ ثرسہ scale کر لیتے ہیں two times اور میں اس کو over here i guess میں اس کو یہاں پر موف کروں گا کنٹرول اور number 0 دبا کر تھوڑھ از 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 آؤوٹ اوٹ over here like لائٹنگ کرنی ہے تو لائٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں سائیکل میں جاؤں گا یہاں سے جی پیو سلیکٹ کروں گا اور ڈی نوائزر آن کروں گا یہاں سے اس کو میں فول کام اس کے میک سمپس کروں گا اور یہاں پر بھی 120 ایچ کر دوں گا اور اس کی نوائز ترشل میں 0.7 کر دیتا ہوں سیف کر لیتا ہوں نو وی ڈون ٹھا لائٹنگ سو اب ہم لائٹنگ کریں گے تو فیلحال کوئی سبھی ڈی آرائی آپ کر لیں ایڈ نو میٹر ویٹ ایس ہم نے ویسی بیسی سرینڈ فول کم کرنی ہے لائک تھوڑا سا ایفیکٹ ڈالنے کے لئے لائک ایس ڈی آرائی میں جا کے کوئی سبھی لائک دس وی آو نائس برو this is لکن آسم ایگس اگر اپنا کیمرا ایجر کروں سو ویل سی دیت ہاو ایگر کمرا کو سیلیکت کرتا ہوں لائک ایگس اویر اس کی روٹیٹشن ایس کو فور کر دیتا ہوں میبی اور 3 میبی ایپ 3 is better save this is looking awesome i'm loving this so now what we're gonna do is that ہمیں پیچھے کچھ ایڈ کرنا ہوگا to block the scene out because ہم خالی بلیک تو نہیں کر سکتے لائک یہاں سمیں کیمرا میں جاؤں تو پیچھے سبسارا کچھ بلیک ہو جائے گا سو پیچھے سبسارا کچھ بلیک ہو جائے سو نا وی های پیچھے آ سکے سو اب میں کہتا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیمرا کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کیا جائے اس کو تھوڑا سا نیچے کیا جائے لائک اس اس کی نیچے ای تینگ دی فرس ہی 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 مووو دی پلین میں اس پلین کو ادھر کر لیتا ہوں اوکی گائز سو ناو آئی ویل سیلیک دی پلین جی شیفت زی دباؤں گا اور تھوڑا سا ادھر مووو کر لوں گا لائک دیس صالد ویو میں جاؤں گا پلین کو ڈبلی گیٹ کروں گا شیفت آئی گیس کہ ہم لوگ اس کا جو یہ پارٹیکل سیٹم ہے یا اس کو میں اپلائے کرتے ہوں نو 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 اپلائے ویٹ ام 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 موڈی فائر تو اب اس کے اوپر یہ پرابلم آری آری خوضی دیکھ سکتے ہیں guys سو ام 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 shift d y axis پہ میں اس کو ادھر کرلوں گا پھر shift d اور اس کو میں ادھر کرلوں گا like this now you can see our scene is not covered why all right no issue i will just rotate this camera like this اور میں اس کو اوپر کی طرف کرلوں گا like this now you can see it's looking better so now i will see the materials and stuff like that and it's looking awesome yep it's looking nice so now what we'll do that اب ہم لوگ اس کو رنڈر کریں گے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ net add کریں گے but i guess this is much more better اور پہلے ہی scene اتنا ہی ہو گیا سوچیں جب net add کریں گے تب کتنا ہی ہو جائے گا so آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور میڈل میں بھی کر سکتے ہیں i think یہ پرفیکٹلی میڈل میں نہیں ہے so میں اس کو میڈل میں کر لیتا ہوں like something like over here i guess yep now it's in the middle so اب میں نے پہا تھا کہ ہم lightning add کریں گے but جو ہی میں نے یہ modifier add کیا then wow کنی اچھی lightning لگ رہی تھی مجھے so i said no i will not add any more lightning so now it's looking good ہم just depth of field add کریں گے and it just add more realism to the scene like awesome like awesome like awesome i guess two is better two is nice all right now we will render setting کریں گے so here i will give you a name like this one اس پہ میں accept کر لوں گا and now we will add the color management اب اس کو میں standard کر لیتا ہوں wow high constant wow اور اس کے exposure کو میں 0.2 کر لیتا ہوں اور gamma کو میں 1.2 کر لیتا ہوں wow that's absolutely crazily i don't know what i am saying so now it's looking awesome i guess it's time to render تو گائز اگر آپ نے اپنے فوٹبال پر ٹکسٹنگ سیمپل والی نہیں کرنی تو آپ سیمپلی گوگل اوپن کیجئے گا اور یہاں پر سیرچ کریں سیڈی درٹ فوٹبال موڈل فری ڈاونلوڈ اس کے بعد آپ کو دیکھے گا یہ سیکنڈ لینک اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی فوٹبال اس پہ کلک کیجئے گا اور ڈاونلوڈ کر دیجئے گا اور آپ کے پاس یہاں پر اوپشن ہے اس پہ آپ کلک کیجئے گا اور آپ نے جس فوڈل میں بھی اس کو سیف کرنا ہے وہاں پر آپ اس کو کر دیں میں نے پہلے سے کیا ہے اس لیے میں سیمپلی بلینڈر اوپن کروں گا فائل میں جاؤں گا اپینڈ میں جاؤں گا اور جہاں پر بھی آپ نے سیف کیا ہے آپ وہاں پر جائیں میں نے اسے یہاں پر سیف کیا ہے سوکر بال اور یہاں پر اس پہ آپ کلک کیجئے گا اوپجیکٹ پہ جائیں اس بال کو انلی سیلیکٹ کریں اور اپینڈ سو ناو یو گن سی اب یہ بال تو آگئی ہے میں اس کو تھوڑا سا سکیل ڈاون کر لیتا ہوں او ناو یہ تو ٹو بال ایڈ ہو گئی ہیں سو ناو آئی ویل سیلیکٹ اس کو میں سکیل ڈاون کر کے یہاں سائٹ پہ کر لیتا ہوں میک شر کرنا ہے یہ ہمارا ایکٹیو آبجیکٹ ہو پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے شیفٹ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے اس کو کر لینا پہلے اس کو پھر اس کو اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایل دبانا ہے کنٹرول ایل لنک مٹیریل اور ناو یو کن سی ہماری فوٹبال پہ بہت زیادہ ریلیسٹک مٹیریل آ گیا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دیئر یو گو اب آپ اس کو رینڈر کریں اور اس فوٹبال کے ساتھ خوب کھیلیں تو گائز امید کرتے ہوں آپ لوگوں نے اپنا فوٹبال بنا لیا ہوگا اس کے ساتھ زوردہس کے ساتھ کا میچ کیلئے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی مشکل نہیں آئے ہوگی اگر آئی ہے تو کومیٹ میں ضرور پوچھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ٹوٹوریل میں دبتہ کے لئے اللہ حافظ